مذہب کے ماننے والوں کو اس کے مذہب کے حساب سے جینے کا اس میرے خوبصورت ملک میں جینے کی آزادی ہے نہیں تو مذہب کسی کا حق مارنے سے ہی آگے بڑھتا ہے محلاؤں کا حق اگر انہیں ملے تو دکت کیا ہے نہیں مقصد کیا یہ آپ کی سوچ ایسی ہوگی کہ مقصد کی خواتین کا حق مارا جاتا ہے اسلام کے اندر جبکہ اسلام جو ہے نہیں میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں میں پورے اسلام کی بات نہیں آپ اس وقت تو اسلام کی بات کر رہی ہیں اور کس کی بات کر رہی ہیں میں بات کر رہی ہوں یہ جو گزارہ بھتا ملتا ہے مینٹیننس جو ملتی ہے ہماری ڈیبیٹ اس کے مینٹیننس جو ہے دیکھئے مینٹیننس ایک اگرمنٹ کے تحت ہوتا ہے کانٹریکٹ ہے شادی جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ کے اندر مسئلہ کے ہر آدمی کو اختیار ہے اس وقت کانٹریکٹ کے ٹائم کے اوپر اپنی کچھ کنڈیشنز رکھ سکتا ہے اسلام کے اندر جو قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے تو باقاعدہ اس کے اندر جو اس کا نکاح نامہ ہوتا ہے اس نکاح نامے کو دونوں کو بتلائے جاتا ہے پڑھ کے بتایا جاتا ہے اور اس میں باقاعدہ پبلک کے سامنے بتلائے جاتا ہے اور اس کو لڑکی کو اور لڑکی کو شادی ایک رشتہ نہیں ہے صرف ایک کانٹریکٹ ہے شہزاد پونہ والا صرف ایک کانٹریکٹ نہیں ہے میڈم یہ رشتہ اور کانٹریکٹ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ہے آپ نے پہلے کہا کہ کانٹریکٹ ہے میں ایک مہیلہ ہوں جس بھی دھرم سے آتی ہوں میں سمجھتی تھی کہ شادی ایک رشتہ ہے آپ رشتہ بناتے ہیں آپ ایک گھر بناتے ہیں آپ اس میں بچے لاتے ہیں رشتہ اور کانٹریکٹ میں فرق ہوتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں ہوتا کانٹریکٹ بھی رشتہ ہوتا ہے کانٹریکٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں رشتہ نہیں ہوتا آپ نے تو ایموشن نام کا شبد ہی دکشنری سے نکال لیا کانٹریکٹ کی اور کانٹریکٹ کی بات کیجئے آپ لیگیلیٹی کے اندر لیگیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں نکاح نامے کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کنڈیشنز کو مزے ایکسیکٹ کیا جا سکتا ہے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اب اس نکاح نامے کے اندر جو چیز بتلائی گئے کہ ہم یہ چیزوں کا پردھان کریں گے ایسا ایسا ہم کریں گے یہ کریں گے اگر ان کا اولنگن ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ کانٹریکٹ جو ہے اس میں ایک اوبجیکشن ہوتا ہے اور اگر اس کا اولنگن نہیں ہو رہا ہے تو کانٹریکٹ ماننا چاہیے شہزاد پونہ والا دیکھیں ویدر آپ شادی کو کانٹریکٹ کی طرح دیکھتے ہیں یا اس کو رشتے کی طرح دیکھتے ہیں مہلائیں وسطو نہیں ہیں سب سے پہلے اس بات کی گارڈ باندھ لیجئے جو صاحب بول رہے ہیں ان کے سٹینڈ سے مجھے حیرانی نہیں ہوتی کیونکہ ای ای ایم پی ال بی کا سٹیٹڈ سٹینڈ ہے کہ مہلاؤں کو مردوں سے کم اکل ہوتی ہے اب میں سٹینڈ کے خلاف ہوں یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ویسے میں ای ای ایم پی ال بی کا سٹیٹڈ سٹینڈ ہوتی ایم پی الو بی کی بات نہیں ہے ایک ممنونٹ مینے آپ کو بولا ہی نہیں نہیں پر انہا ہے اتنی بڑ試 اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ مطلعہ ہے یہ مطلعہ ہے یہ مطلعہ ہے یہ مطلعہ ہے مطلعہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایم سوری فاروکی جی فاروکی جی دیں آپ بیٹھئے شہزاد پونہ والا مجھے بھولا ہی نہیں آپ پیٹ چلا لیکن میں بھی اٹھ جاتا ہوں میں بھی اٹھ جاتا ہوں آپ لوگ آئیں فاروکی جی فاروکی جی فاروکی جی میں بھی کسی کی بات سننے نہیں آئے ہوں فاروکی جی بیٹھے نا بیٹھے نا اتنی اتنی وہ تو سب جان دے ایک منٹ رشیدی رشیدی صاحب آپ مجھے ہینڈل کرنے میں دیں شہزاد پونہ والا جی چلیے کام اکل کام اکل کسی محلہ کی نہیں ہوتی یہ سب جانتے ہیں اور کون ایسا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن مدے پر آتے ہیں میں اپنی بات اپنے طریقے سے رکھ سکتا ہوں کہ میں بولی ہوں گا یہاں پہ لوگ سے نہیں نہیں آپ بولی مت ہوئیے پر میں اپنی بات اپنے طریقے سے رکھیں گے تو اچھا ہے میں کسی سے بولی نہیں ہونے والا ہوں شہزاد پونہ والا جی میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حق نہیں مارا جارہ اگر یہ دلیل دی جائے تو آپ اس پورے مدے کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آج جو لوگ جائے سمویدھان جائے سمویدھان جائے بھیم جائے میم اس پرکار کے نعرے لگاتے ہیں تو سمویدھان کے تحت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ تیہ کیا ہے کہ مسلم مہلاؤں کو ایک آلٹرنیٹیو ادھک وکلپ ملے گا سیکشن 125 سی آر پی سی کا یہ جب کچھ ورشوں پہلے کیا گیا تھا تو اگر سمویدھان کے ساتھ ہوتے اور کٹرپنتیوں کے سامنے نتمس تک نہیں ہوتے تو یہ وکلپ رہنے دیتے جن مہلاؤں کو اس کا استعمال کرنا ہے وہ کرتی جن کو نہیں کرنا ہے وہ اپنے کانون سے چلتی پرنتو دیکھیں یہاں پر دھورا مابدند کیسا ہے یہاں پر جو لوگ شریعہ کا پارٹ پڑھاتے ہیں شریعہ پر ٹی وی پہ آنا allowed ہے کیا شریعہ پر جس پرکار کی یہاں پر کچھ لوگوں نے داڑی رکھی ہے یہ allowed ہے کیا اپنے لئے شریعہ لاغو نہیں کرنا ہے دوسروں پر مہلاؤں پر شریعہ لاغو شریعہ کے حساب سے تو اگر چوری کرتے پکڑے گئے تو ہاتھ کاتے جاتے ہیں تو دیش کا کرمینل کانون شریعہ کے حساب سے کیوں نہ ہو سیویل کانون جہاں پر مسلم مہلاؤں کے عدکاروں کو مارنا ہے وہاں پر تو شریعہ لاغو ہو جائے اور یہ شریعہ کی کتاب ایک بار دکھا دیجئے یہ شریعہ کی کوئی کتاب ہے تو دکھا دیجئے میں دھرم کی طرف نہیں میں مدے واپس مدے پر آتی ہوں کہ مہلاؤں کو اگر حق مل رہا ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور آپ ہوں یا اویسی صاحب ہوں آپ ہمیشہ کہتے ہیں دیش سمویدھان سے چلے گا دیش سمویدھان سے چلے گا اور سمویدھان کا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے پیٹ میں درد سب سے زیادہ آپ کو ہوتی ہے کیوں وارز بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا جو بسکنسپشن اور جو یہ جھوٹ پھیلا جا رہا ہے کہ ہم مہلاؤں کے ورود ہیں مسلم مہلاؤں کے یہ سب سے بڑی گلت بات ہے کیونکہ آپ سمجھ لیجئے مسلمان نے مہلہ کو جتنا سممان دیا اسنا کسی نے نہیں دیا ہے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اس سے زیادہ سممان کیا ہو سکتا ہے بتائیے آپ اپنے سمویدھان کی بات کی سمویدھان نے اور کانون نے ایک عدیقار دیا ہے کہ یدی آپ کسی کورٹ کے فیصلے سے آسان تو شٹھویا آپ کو لگتا ہے کہ برابر ہے نہیں تو سمویدھان نے عدیقار دیا ہم کو ریویو میں جانے کا تو مسلم پرسنل لاب بورڈ اگر اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جا رہی ہے تو کوئی غلط نہیں ہے سمویدھان کا پرواہ دانے اب بات نمبر تیسرا ایگزامپل یہ ہے ٹرپل تلاک کے سمجھے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹرپل تلاک کا جو کانون آ رہا ہے یہ موڈی جی جو لا رہا ہے مسلم مہیلاؤں کو تکلیف میں ڈالے گا آج ہو رہی ہے کیونکہ اس میں برڈن آف پروف لائز ہونتہ وومن ٹو پروف کہ اس کو ٹرپل تلاک ملا ہے اب اگر آج کسی شخص نے ٹرپل تلاک بول دیا ٹرپل تلاک پرسیج illegal bad in law مہیلہ کا ہو گیا تلاک آدمی کو آپ نے اٹھائے کے ڈال دیا جیل میں اب جیل میں بیٹھ کے اس مہیلہ کو بھتہ کہاں سے بھرے گا کون بھرے گا بتائیے چلی آپ کا چینل دے گا تو آپ ہر چیز جو بناتے ہو آپ ہر چیز جو بناتے ہو یہ صرف اور صرف مہیلہ کو پریشان کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے وہاں بھتے کی اتنی چنطہ یہاں بھتہ مل رہا ہے تو دینا نہیں چاہتے ارے بھائیہ شریعت میں بھی ہے کانون میں بھی ہے تین مہینے دیں گے یا عدد کے عدد کے پریڈ میں دیتے ہیں اور جب تک اگر ڈیوٹس پیٹیشن بھی پینڈنگ رہتا ہے کورٹ میں تو پینڈنگ دا پیٹیشن ومنیز انٹائیٹل ٹوہاں مینٹننس کافی کورٹوں کے لاؤ ہے کائدہ بھی ہے پڑھ بھی لیں گے شہزاد تو ان کو سمجھ میں آئے گا تھوڑا سا ہے سب جگہ مگر کسی بھی طرح سے مسلمان میلاؤں کو پریشان کرنا ہے ہزاروں لاکھوں ہماری ہندو بین ورندہ ون کے اندر بیٹی ہے ابنڈنٹ اس کے لئے لوگ فکر نہیں کرتے تو بریجی پی کے پروکٹہ شہزاد ہویا بیٹے بین کو بولی نیکھت جی نہیں نہیں ایک منتے اچھا آپ کا نام لیا تو آپ کاؤنٹر کریے ہماری بینے ہوگی چھلیے کاؤنٹر کریے